سر ایک میل ملے ہے سرکشہ ایجنسیوں کو جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ بیس سلیپر سیل کے ذریعے الگ الگ شہروں میں بڑے بم دھماکے کرنے کی ساجش اچھی جا رہی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے اور پی ایم موڈی ٹارگٹ ہے دیکھیں کچھ دنوں سے یہ بات تو سامنے آ رہی ہے کہ اس طرح کے سماجک ستو اور جو دیش دروہی ہیں دیش ویڈودی ستو ہیں وہ اس طرح کے کارے کر سکتے ہیں ایسے کئی سوچنائیں مینی اور کئی گھٹنائیں بہت ہی آپ کو یاد ہوگا کہ دلی میں بھی دو جگہوں پر رڈی ایکس اور اس طرح کے ایکسپوسٹیز ملے ہیں تو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں وہ پورے بیش کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور ساتھ ساتھ ہماری سیکیوریٹی جو ببستہ ہے وہ بہت چست دروستہ ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی دکت آنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ سٹیٹ پولیس اور سنٹرل ایجنسیز سنٹرل انٹیلیجنس بیوروز جتنے بھی ہوں گے وہ سب اس پر لگے ہوں گے لیکن یہ بہت ہی بہت ہی خطرناک یہ نیوز ہے اگر یہ صحیح ہے کہ نائے کسی بھی سنسا کو اس طرح کا ایک کوئی لیٹر آیا ہے جس میں دو سو جگہوں پر اگر اس پرکار کے بم سے اڑانے کی گھٹنا ہے تو اس کو انکار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے اور اس پر ترنت کاروائی کیا جانے کیا ہو شکتا ہے ہم لوگوں کو اپنے انٹیلیجنس ایجنسیز جتنی بھی ہیں ان کو ایلرٹ کرنا پڑے گا اور جتنے بھی ہمارے سرولانس کے میتھرڈ ہیں اور جتنے بھی ہماری پولیس کی بیورتہ ہے اور خاص کر اس طرح کی بیورتہ جہاں رمضان شروع ہونے والا ہے سر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 28 فروری سے 20 سلیپر سیل جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں وہ کام کر رہے ہیں بہت جلد یہ دھماکیں کیے جائیں گے اور پچھلی بار جو آپ نے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کئی جگہ آرڈی آئی ڈی ایکس پرامت ہوا ہے تو اسے کتنی گمبیرتہ سے لیتے ہوئے کیا کاروائی اب ہونی چاہیے سب سے پہلے نہیں اس میں پوری گمبیرتہ لی جانی چاہیے اور سلیپر سیلز جو ہیں وہ تو کئی جگہوں پر ہیں کرناکہ میں ہیں کیرلہ میں ہیں ہستر پردیش ہے ڈلی ہے ان سبوں میں ایسی سوچنائیں آتی رہی ہیں کہ ایکسٹلوسیبز پائے گئے ہیں یا اس طرح کی گھٹائیں ہوئیں کئی تیروریسٹ پکڑے گئے ہیں کچھ آتنکوادی پکڑے جاتے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے بہت ہی گمبیرتہ پروک لینے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سیکیوریٹی ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ جرور اس پر بھیان دے رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگ چیتنے ہو کر ان سبوں کو برش کرنے کی کوشش کریں گے کیا یہ مانا جائے کہ جو ماحول ہے لائن آرڈر سچویشن ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش ہے دیکھیں الیکشن کے دوران بھی اس طرح کی بات آئی تھی کہ اس طرح کا ماحول کیا جائے گا جس سے کی لائن آرڈر کی ورستہ خراب ہو اور دیش میں اس طرح کا ماحول ہو تاکہ روائٹس ہو یا اس طرح کے ہو کئی نیوز پیپرز میں اس طرح کی گھٹنائیں اور اس طرح کے سماشار آتے رہیں لیکن ابھی تک فورچنیٹلی ہماری سیکیوریٹی ورستہ اکنی چاپ چوبند رہی ہے کہ کچھ ہو نہیں پایا ہے لیکن ابھی بھی کئی ایسے ایسیوز ہیں جس کو جس کو گرمانی کی کوشش کی جا رہی ہے جیسی پی آئی ہے یا پی ایپ آئی ہے تردارکہ میں یا ساؤت سٹیج میں اس طرح پردیش میں بھی تاکی ایکٹی ہے ہم لوگوں نے اس طرح پردیش میں ابھی حال ہی نے دیکھا بلکل بہت ضروری ہے کہ اس پورے معاملے میں بہت سابدھانی بھرتنیوں کی شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑھنے کے لیے پریانک ہمارے ساتھ ہی ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑھ چکے ہیں پریانک بہت گمبھیر معاملہ سامنے آیا ہے اور پریانک یہ جو خبر آئی ہے یہ جو بہت چوکانے والی خبر اس سے کہا جا سکتا اور پرسلے کچھ گھٹنا کرم دیکھیں تو ڈلی میں آئی ڈی ایکس بھی برامت ہوا ہے سرکشہ کے ساتھ کھلوار بھی کیا گیا ہے تو اسے اب کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں بہمانچو دس طریقے سے سرکشہ ایجنسیز کو اسے پہلے بھی انپورٹ سمیتے رہے ہیں اس کو لے کر کہ جتنی ملٹیپل ایجنسیز ہیں جو دیش کے ہر ناگدی کے سرکشہ میں لگی ہوئے ہیں اور خاص حضر پردان منتقی سرکشہ میں کئی ساری ایجنسیز لگنی ہیں کہ آپ اس میں بیچ میں کورسپونڈنس ہوتا ہے 28 فروری کا ذکر ہو رہا ہے اس ایمیل میں بہت ہماری جو سوٹوک سے بات ہوئی ہے اس کے مطابق اس ایمیل کو ابھی بھی پوری طریقے سے خارج نہیں کیا گیا ہے ایک ایک چھوٹی چھوٹی جو انپورٹس ہوتی ہے ان چیزوں کو ایک ساتھ رکھ کر کے ایجنسیز کام کرتی ہیں اب دو تین چیزیں اس میں دیکھنے والی ہیں دیش میں پہلے بھی سلیپر سیلز نظر آئے ہیں جنہوں نے کئی بار حملے کیے ہیں اور کئی بوم بلاسٹ کیے ہیں وہ چیز دیکھتی ہے دوسری چیز اگر آپ دیکھیں دلی میں کئی بار پنجاب اور کے جو بورڈرز ہیں پاکستان سے سٹے ہوئے وہاں پہ بھی جو آئی ڈیز ملے ہیں مانشو ان ساری آئی ڈیز میں آئی ڈی ایس ملا ہے اور تقریباً تین سارے تین سے سواتین کلو کا آئی ڈی ایس ہر آئی ڈی میں موجود تھا اب جب اس ایمیل میں بیس کلو آئی ڈی ایس کی بات کی جاری ہے اور بیس شہروں کی بات کی جاری ہے تو اس بات سے بلکل نکار نہیں سکتی ہے ایجنسیاں کہ تقریباً در جنوں کی تعداد میں پاکستان کے ذریعے دیش میں آئی ڈیز بھیجی گئی تھی کیونکہ یہاں پہ جو ایجنسیز کے سروط بناتے ہیں کہ اب اس طرح کے صوفیس ٹیٹڈ آئی ڈی بنانے والے موڈیول موجود نہیں ہے اسی کو لے کر کے پاکستان اب اپنے بورڈر کے ذریعے دھون کے ذریعے ان آئی ڈیز کو دیش میں بھیج رہا ہے جو کہ پردان منتی کی سرکشہ کا ماملہ ہے اس لئے ایجنسیاں اس کو پوری مستعدی سے لے دیں بہت سنجیدگی سے لے دیں اس پوری بات کو اور اس چیز کو لے کر آگے بڑھئی ہے حالانکہ یہ جو ایمیل کارسپونڈنس ہے 28 فرزاری کا ہے مانچو لیکن ابھی بھی اس سرٹ کو نکارہ نہیں جا رہا ہے اور اسی کو لے کر کے ہر جو مرٹیپل ایجنسی ہے جو پردان منتی کی سرکشہ میں لگی رہتی ہے وہ ایک ساتھ مل کے کام کری اور اس سے پہلے بھی اس طرقے کے تھرٹ کو ایجنسیز نے ہٹا دیا تھا اس بات بھی اسی طرقے سے اچھی سے ہاں آگے بڑھیں گے لیکن یہ معاملہ ہمارے درشکوں کو جاننے والا کافی زیادہ ہے کہ کس طرقے سے ایجنسیاں کام کرتی ہیں اور ہمارے پردان منتی سرکشہ میں آگے بڑھیں بلکل یہ چیز جاننی چاہیے اور امیت جو بات کا ذکر ابھی پریانگ کر رہے تھے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے پاکستان سے ڈرون کے ذریعے ہاتھیار آئی ڈی ایکس بھارتی سیما میں پہنچایا جاتا ہے پھر یہاں سے الگ الگ جگہ پر ان کے سلیپر سیلز کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے اور یہ جو دھمکی یہاں پر دی گئی ہے ڈلی جیسے شہر میں آئی ڈی ایکس کا برامت ہونا اور وہ بھی دو سے ڈھائی سے تین کلو کی تعداد میں ان ساری کڑیوں کو جوڑ کر دیکھا جائے تو بہت گمبیر یہ چیتاب نہیں لگتی ہے جی ہاں مجھے لگتا ہے اور جوڑ کے دیکھنی بھی چاہیے کیونکہ اس کو اگر آپ الگ الگ دیکھیں گے تو وہ سہید صحیح نہیں ہوگا لیکن اس کو اس طرح سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی طرف سے اور جو آتنکی سنگٹھن ہیں ان کی طرف سے جو بار بار کوشش کی جا رہی تھی پچھلے کچھ سالوں سے وہ لگتار اسفل ہو رہے تھے کسی بھی بڑے شہر میں وہ آتنکی حملے کرنے میں اسفل رہے کشمیر میں آپ دیکھیں تو وہاں پر لگتار جو سرکشہ ایجنسیاں ہیں اور سرکشہ بلو کے ساتھ بڑیڑ ہو رہا ہے اور آپ بڑی سنکھیاں آتنکی مارے جا رہے ہیں اور یہاں پر وہ ان کی پوری کوشش ہے چاہے دلی ہو یا پھر ان کے آسپاس ہو جس طرح سے بڑے شہروں کی بات آ رہی ہے کس کا مطلب ہے کہ لگتار یہ کوشش ہو رہی ہے کہ دلی اور دلی کے آسپاس کی علاقوں کو دہلایا جائے بم دھماگے کیے جائے تاکہ سندیش ان کو دیا جائے بھارت سرکار کو کہ کوئی آتنگی سنگھٹن جو کمجور نہیں ہوا لیکن سرکشہ ایجنسی ہیں اور جو کھوفی آتنٹر ہیں ان کی مجبوطی کے ویسے یہ بار بار سفلتہ ملی ہے لیکن اس بار جس طرح سے جانکاری مل رہی ہے اس میل میں کی 28 تاریخ کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے سلیپر سیلز کو تو مجھے لگتا یہ کافی گمبیر معاملہ اور سیدھے سیدھے پردان منتری موڈی کو لے کر جو بات کہی گئی ہے مجھے لگتا ہے سرکشہ ایجنسیوں نہیں جس میں جو پتر کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تمام ایجنسیوں پورمان ڈی جی پورم ڈی جی وکرم سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں وکرم جی ایک ساجش کا خلاصہ ہوا ہے جس میں ای میل ملا ہے سرکش ایجنسیوں کو بیس الگ الگ شہروں میں بیس کلو آئی ڈی ایکس اور پوریس ایجنسیز کیونک دلی کی نہیں پورے راشت کی اور سسٹر ایجنسیز اس کی طرف کریاشیل ہیں اور سنسٹر کریں گی یہ اور انہوں نے کوئی کنسک پریاس ہو اس کو اس پرکاہ سے نشپرہاوی اور نشپل کیا جائے اب اس کے اوپر آ جاتے ہیں انہوں نے جو دھمکی دی ہے ظاہر ہے یہ کنسک منوگرکت کا کوئی وقتی ہے اور اپنی کنٹھا اس ای میل کے دوارا وقت کیا ہے لیکن شاسن پر شاسن کا اتردائیت میں ہے اور صدیف کی باتی جو ڈریل ہے پوری گم بھیلتا کے ساتھ شرط پرتیشت ہی نہیں دو سو پرتیشت اس کی کاروائی جنہوں نے اس کو لکھا ہے اور تتھا کتھت اگر سلی پر سل بیس ہو یا پچیس ہو یا چالیس ہو ان کو نشتنابوت کر کے مٹی میں بلانا اگر کہیں آر ڈی ایکس یا انک کوئی ویس فوٹک ہو اس کے اوپر بھی کبزے میں لے کر کے پرباوی کاروائی کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے پہلے بھی کئی ایسے کنسیت پریاس نشفل کیے گئے ہیں نشت پرباوی کیے گئے ہیں اور ایسے تکتوں کو نیوٹرلائز کیا گیا ہے اور یہ بھی نیوٹرلائز کیے جائیں گے مانسے کتصا جو کچھ بھی ہونا ہے پریقشڑ اس کے اوپران دیکھا جائے گا کن پریشتوں میں انہوں نے اس پرکار کا جو ای میل آپ نے پڑھ کے سنایا اس سے یہ ایک بات تو سپشٹ ہے کہ یہ کنسیت منوورتی کا یہ ویکٹی ہے پوروہ گرہ سے گرسٹ ہے اور اسی لیے ہمارے پردھان منتری کے اوپر اس پرکار کے انرگل باتیں کہیں ہیں اور ویکٹ کی ہیں مجھے پورا بشواس ہے کہ شیگر تا شیگر آئی بی پولیس نیے اس پر کاروائی کرتے ہوئے ایک ایسی کاروائی کرے گی جو کہ ایک نظیر بنے اور راشت آشوست ہو کہ ہمارے پردھان منتری وشش ٹیویٹ کی پوری طریقے سے سرکشت ہیں سر ہم نے دیکھا کہ پنجاب چنابوں کے دوران پی ایم موڈی کی جو سرکشہ ہے اس میں سین لگانے کی کوشش کی جاتی ہے ان کا راستہ کافلہ روٹنے کی کوشش کی جاتی ہے ڈلی انسی آر میں آئی ڈی ایکس پر آمد ہوتا ہے اور پاکستان سے ڈرون کے ذریعے بھارتی سیما میں کئی ہاتھیار آ رہے ہیں آئی ڈی ایکس آ رہا ہے اور باقی بھی چیزیں آ رہی ہیں ان ساری کڑیوں کو جوڑ کر دیکھا جائے تو کتنا بڑا خطرہ ہے یہ بہت بڑا خطرہ ہے سات جنوری پردھان منتری کا پنجاب دورہ جس میں کی آپ کے سامنے ایک وہ چطر اور ویوستہ دیکھی گئی جو کی ابودپور تھی اور بہت ہی نکرشت پولیسنگ کا جو تک تھی پھر آپ نے دیکھا سبزی منڈی دلی میں ان ویسکرٹوں کی برامتگی جن کی طرف آپ نے سنکیت کیا ڈرون کے مادیم سے آر ڈی ایکس پہنچانا اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو آپ آپ کے سنگیان لانا چاہوں گا جو وہ پھوہڑ اور بہت ہی گندہ ایک ویڈیو نکلا تھا جس میں پردھان منتری کے کیری کےچر کو پل کے ہی اوپر گھیر کر کے آتتائی ان کے اوپر آکرمر کر رہے ہیں تو کلپنا جس طرح سے پورا ایمیل ہے اس میں جس طرح سے لکھا ہے لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ حالاکہ گم بیٹا سے لینی چاہیے ایمیل بھلے کسی نے بھی کیا ہو ہر چیز کو گم بیٹا سے لینی چاہیے لیکن جس طرح سے دھمکی دی جا رہی ہے یہ شرارت بھی تو ہو سکتا ہے کیونکہ جس طرح کی بھاشا کا بات کر رہا ہے کہ ہم مار دیں گے پردان منطری کو تو یہ شرارت بھی ہو سکتا حالاکہ سورکشا ایجنسیا اس کو گم بیٹا سے لے رہی ہے شرارت ہو سکتا ہے لیکن ہمارے پاس یہ لیکشری یہ بلکل نہیں کہ شرارت کو شرارت کی طرح لیں ہم اس کو شد پدشد گم بیٹا پوراک لے رہے ہیں اور جب اس کا ناورن ہوگا آپ سویم دیکھیں گے جنہوں نے یہ دستہہ شرارت کرنے کا کیا اگر یہ شرارت ہے تو یہ ان کے جیون کی آخری شرارت بلکل بلکل کہا جا سکتا ہے کہ ہر چیتابنی کو گم بیٹا سے لینا ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت ایس پی ویڈ جڑ چکے ہیں فارمہ ڈی جی پی جمہو کشمیر کے سر ایک چیتابنی ایک ساجیش کا کھلاسہ ہوا ہے جس میں بیس الگ الگ شہروں میں بیس کلو آئی ڈی ایکس کے ذریعے لوگوں کو ٹارگیٹ کرنے کی بات کی ہے اور ٹارگیٹ پر پی اے موڈی بھی ہیں جی ہمارے پردھان منتری شریف نریندر موڈی جی ایک دنیا کے بڑے ٹال لیڈر ہیں بہت بڑے ان کا ویکتتب ہے اور ان کو بہت سارے ٹرریسٹ آرگنائشن ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کرتے کرتے آئے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں جو بھی انپوٹس آیا ہے ای میل کے ذریعے اس کو ہماری سینٹر ایجنسز لائٹلی نہیں لیں گی اور اس پر ورک آؤٹ کریں گی فردر اس کو ڈیولپ کریں گی انپوٹ کو اور دیکھیں گی کہ چاہے شرارت بھی ہو بات اس کو سیریسلی لے کر اس کو گمبیر سے گمبیرتا سے لے کر اس پر واقعی اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ نے دیکھا تھا جب پنجاب کی الیکشن ہوئی تب بھی کچھ کوششیں کی گئی پردان منتری جی کو ٹارگٹ کرنے کی اور میں سمجھتا ہوں وہ ان سبھی ٹیوریس آگانیزیشن جو پین اسلامی ٹیوریس آگانیزیشن جو ہمارے نیبرنگ کنٹری سے آپریٹ کرتی ہیں ان کی رڈار پہ ہیں اور ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ایس پی جی اور باقی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہمارے سیکیورٹی سیٹ اپ ہے وہ پردان منتری کو پوری طرح سرکشت رکھتے ہیں اور ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں کیونکہ دیش کو ان کی ضرورت بلکل شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑھنے کے لیے اپنی بات رکھنے کے لیے اور